انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج کی یہ بڑی خوبصورت ترین محفل دارالعلوم اہل سنت جمال مصطفیٰ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بڑے بہت بڑے اہل علم اہل دانش اہل تقویٰ اور اپنے بزرگوں کو سماعت کر لیا ہے اور تھوڑی دیر میں دستار بندی ہونی ہے اور انشاءاللہ تبارک مطالعہ آپ کو منظر ملاحظہ کریں گے کہ انشاءاللہ دستار بندی ہوگی اس سے پیش تر دو تین باتیں جلدی جلدی جتنی وقت میں گنجائش ہے میں پیش کر کر اپنی بات کو مکمل کروں یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا اس وقت تیسری عالمی جنگ کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور جب بھی دنیا کسی بڑے حادثے کی طرف بڑھتی ہے تو وہ اصل طاقت اور قوت رکھنے والے انسانوں کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر پہلی عالمی جنگ کو لینے دوسری عالمی جنگ کو لینے پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے موقع پر ہتھیار والوں کو لوگوں نے ٹارگیٹ نہیں کیا بلکہ دل والوں کو لوگوں نے ٹارگیٹ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اچھی طرح جانتی ہے ہتھیار والے جیتے ہارے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ہوتی مگر اہل دل ہمیشہ جیتے ہیں اس سال کے طور پر بدر کے میدان کے اندر ایک ہزار ہتھیار لے کر آئے تھے اور اللہ اکبر تین سو تیرہ صاحبے دل آئے تھے ہتھیار والے ہار گئے دل والے جیتے ہیں اس قریقے سے آپ دیکھیں کلیجہ چبانے والے ہتھیار لے کر کے آئے تھے اور کلیجہ چبانے والے دل لے کر کے آئے تھے کلیجہ چبانے والے ہمیشہ کے لیے ہار گئے اور چبانے والے جیت گئے ہمیشہ کے لیے ہارنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کبھی کلیجہ چبایا تھا لیکن اللہ اکبر بعد میں اللہ رب العزت نے اسی رسول کی گلامی کا شرف ان کو عطا کیا یہ سب سے بڑی ہار نہیں ہے تو کیا ہے اللہ اکبر اس لیے کہ جب انسان کسی کو مان لیتا ہے تو پھر اس کو اپنا آقا ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے اگرچہ ہم اہل سنت الحمدللہ یہ مزاج رکھتے ہیں کہ ایمان لانے سے قبل جو باتی ہوئی بعد میں اس کو دہراتے نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارا رسول اللہ جس کو رسول اللہ معاف کر دے امتی کو حساب کتاب کرنے کا حق کیا ہے اللہ اکبر یہ ہمارا نظریہ ہے میرے آقا علی صلات و تصمیم کے پیارے دیوانوں لیکن اندازہ فرمائیں پھر کربلا میں دیکھیں بائی سزار ہتیار لے کر کے آئے تھے اور بہتر صاحب دل آئے تھے بائی سزار ہتیار والے ہار گئے دل والے جیت گئے اور اب تک ان کی جیت کے ڈنکے ہیں اس لیے اب دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے تارگیٹ کس کو کیا جا رہا ہے دل والوں کو کیا جا رہا ہے پھر کہہ رہا ہوں کسی ایک ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بچوں کو ہماری بچیوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے آئے دین اخبارات میں آتا ہے اتنے بچے مردد ہو گئے اتنی بچیاں مردد ہو گئی اللہ ہو اکبر اور اس کے بعد آج ہمارے جلسوں کا انوان بھی یہ ہے کہ بچوں کو مردد ہونے سے کیسے بچائیں بچیوں کو انتداد سے کیسے بچائیں ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں صرف جلسوں کے انوان انقلاب پیدا نہیں کر سکتے جب تک کہ میدان عمل کے اندر ہم خدم نہ رکھیں دینے والے نے کہا تھا اکبال بڑا اپدشک ہے من باتوں میں مہ لیتا ہے گفتار کا غازی بند گیا کردار کا غازی بن نہ سکا یاد کرنا جب تک کہ میدان عمل میں ہم قدم نہ رکھیں گے اس وقت تک فتنہ ارتداد کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ ہو اکبر بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف تین باتوں پر ہمیں محنت کرنی ہوگی اگر ہم نے تین باتوں پر محنت کی ہم صرف ارتداد پر بند نہیں باندیں گے انشاءاللہ اللہ ہو اکبر بلکہ جو لوگ ارتداد کا فتنہ پھیلا رہے ہیں جو لوگ خود اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائیں گے لیکن اللہ جذباتی باتیں کرنے سے درد بری باتیں کرنے سے مسائل کا حل نہیں ہوتا آئیے ہمیں کرنا کیا ہے اللہ ہو اکبر میں وہی باتیں کہوں گا جو آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ اللہ ہو اکبر اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ اللہ اللہ ارطیداد سے بچانا ہے جرائم سے بچانا ہے فتنوں سے بچانا ہے گناہوں سے بچانا ہے اللہ اکبر اولاد کو معزز بنانا ہے عزتار بنانا ہے تین باتیں سکھاؤ لوگوں کے کندے سے کندہ ملانے کی حیثیت پیدا کرنا ہے تین باتیں سکھاؤ وہ تین باتیں کیا ہیں سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ بے شک سبار اللہ سبار اللہ عشق مصطفیٰ سکھاؤ اللہ اکبر ماں باپ خود سکھائیں یہ دارال علوم میں بھیج کر کے آپ یہ بات سکھانے کی بات نہیں کی گئی ہے دارالوم تو علم سکھائے گا عشق کو چارچان لگائے گا یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے اللہ اکبر ماں باپ عشق مصطفیٰ کو سکھائیں ماں باپ محبت رسول کو سکھائیں بے شک بے شک اور سب سکھائیں نہیں بلکہ عشق کو پھلا دو آج میری قوم کا جوان عزت کے لیے دردر کا بھکاری بن کے پھر رہا ہے ہم نے کہا عشق مصطفیٰ وہ ہے سیاسی لیڈر کیا مالدار کیا پڑے لکھے کیا عشق وہ ہے جو نکی رین سے تعظیم کروا لینا ہے یہ دنیا کا انسان کیا چیز ہے میرے امام کہتے ہیں نکی رین کر کرے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت باپا باپا نعرہِ قبیر نعرہِ رسالہ مذہبِ اسلام مسلکِ آلہ حضرہ حضورﷺ یہ دمیر القادری صاحب جب عشقِ مصطفیٰ سے نکی رین تعظیم کرتے ہیں جب عشقِ مصطفیٰ سے نکی رین تعظیم کرتے ہیں تو دنیا کے انسان کی حیثیت کیا ہے دراصل آج زلیل اس لیے ہو رہے ہو کہ حضورﷺ کا احترام نہیں کر پا رہے ہیں حضورﷺ کی عزت بھی کر پا رہے ہیں جب تک مسلمان رسول اللہ کی عزت کرتا تھا جب تک مسلمان اپنے نبی سے عشق کرتا تھا اس وقت تک وہ خود عزت دار تھا وہ خود اس کو وقار ملا ہوا تھا لیکن جب سے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دور ہوا عشقِ مصطفیٰ سے دور ہوا اس کے بعد سے حالات کیا ہو گئے دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر حالات کا رونا رونے کی سے کیا فائدہ آپ جام سے زیادہ حالات چانتے ہیں لیکن ایک بات آپ کہیں گے آپ ایسی بات کر رہے ہیں کیا ہم عشقِ رسول نہیں میں کہتا ہوں آپ کے عشقِ مصطفیٰ پر مجھے کوئی شک نہیں میں تو اتنا سمجھتا ہوں آپ مجھ سے بہتر عشقِ رسول ہیں لیکن میں یہ سوال ضرور آپ کے سر پر رکھ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں یاد رکھنا جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے دل کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے دل کو کبھی عزقیت نہیں پہنچاتا اللہ اکبر فقی ابو لیز سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروقِ آزم فرماتے ہیں تم گناہ کوئی کرو چھوٹا کرو یا بڑا کرو اس سے رسول اللہ کا دل دھکتا ہے حضور علیہ السلام قبرِ انور میں رنجیدہ ہوتے ہیں اس ہزاروں کے مجمع میں عشقِ مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں گناہ سگیرہ کرو یا گناہ قبیرہ کرو قبرِ انور میں مصطفیٰ جانِ رحمت رنجیدہ ہوتے ہیں کیا خیال ہیں اے عاشقانِ رسول قیلانے پہ فخر کرنے والوں جب تمہارے چہرے کی داڑیاں کٹوں میں پڑتی ہوگی اس وقت تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب تم کسی عورت پر بابا کی نظر ڈالتے ہوگے اس وقت تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب تم اپنے ماں باپ کو پوڑھے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکالتے ہوگے اور تمہارے ماں باپ کبھی روڈوں پر کبھی مسجدوں کے زینے پر گسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر کے پھیک مانتے ہوگے اس وقت تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی فجر کی نماز میں نرم نرم گتوں پر جب تم مسجدوں کو ویران کرتے ہوگے اس وقت تو میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اور بڑی معذرت کے ساتھ نرم نرم گتوں پر لے کر کے جب تم زنا کی فلمیں دیکھتے ہوگے اس وقت تو اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے میں کہتے ہیں صرف ایک وجہ ہے جو قبر میں مصطفیٰ جانے رحمت کو گمگین کر دے اللہ کے رسول کو رنگ جینا کر دے حضور کو دکھی کر دے وہ قوم گھروں میں سکچین سے کیسے رہ سکتی ہے یاد رکھنا جب تک مصطفیٰ جانے رحمت کو خوش کر کرے رہے خوشیاں تمہاری کنیزیں بن کر تمہارے پیچھے پیچھے چل گئی رہی جب سے رسول اللہ کو رنگ جینا کر رہے ہو خوشیوں کے لئے دردر کے محتاج ہو گئے دردر کے بھکاری ہو گئے کیا سمجھتے ہو خوشیاں دے گا خوشیاں دے گا جو خود خوشیوں کے لئے محتاج ہے وہ خوشیاں دے گے آہا بے شک آپ شیاسی لیڈروں کے دروازے پہ خوشیوں کی بھیگ مانگ رہے ہیں آپ اداکاروں کے دروازوں پہ خوشیوں کی بھیگ مانگ رہے ہیں ان کی پرسنل لائف میں جھاک کے دیکھو وہ خود خوش نہیں ہے نین کی چار چار گولیاں کھا کر بھی ان کو سکون کی نین نہیں آتی جو اپنی سکون کی نیند نہ لاسکے وہ تمہیں کیا خوشیاں دیں گے ان کا ظاہر دیکھ کر کے مت درسو مت پہ چین ہو خدا کی عزت کی قسم اگر اصل خوشی چاہیئے اصل خوشی اللہ اکبر اگر وہ کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف سمیر کے اوپر آمنا کا نال ہے میرے امام کہتے ہیں جس کی تشکی سے روتے ہوئے ہش پڑے اس طبسل کی عادت پر بابا بابا زندہ بابا زندہ بابا ماشاءاللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بابا زندہ بابا نین کی گولیاں کھا کر بھی بے چین رہنے والوں سے تم خوشیوں کے مطلب دار ہو سنو حضور سے وفا وہ چیز ہے جو کبرا میں بھی تمہیں سکون سے سلا دے گی میرے امام کہتے ہیں خاک ہو کر عشق میں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی ایک سیر ہے انفت رسول اللہ زندہ بابا زندہ بابا حضور سے سچا عشق تو کر کے ہم سے عشق کی باتیں کی ہے عشق کیا کتنا اگر ہم عاشق ہوتے واقعی اگر ہم واقعی عاشق ہوتے تو ہمارے محلوں کی مسجدیں ویران نہ ہوتے حق ہے حق ہے جلسہ گاہ کو آباد کر کے مسجدوں کو ویران کرنے والوں جلسہ گاہ آباد ہو کر انقلاب نہیں آئے گا مسجدیں بلکہ ایک بات کہوں برا مت ماننا اور میں واللہ کسی کو بھی ٹارگیٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں میں کسی کو ٹارگیٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ایک جملہ یاد رکھنا اگر مسلمانوں نے مسجدیں بھر دی ہوتی تو ہمیں جیل بھرو تحریک چلانے کی ضرورت نہ پڑھا ہا 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 آپ بات سے یہ ساہو زندہ بات سے ہمیں اس وقت مسجدیں بھرنے کی ضرورت ہے بے شک بے شک کیونکہ مسجد بھرو گے تو پھر مسجد بھرنے کا انداز ہی کچھ اور ہوگا اس لیے کہ آپ نے سجدے کو سمجھا جس سجدے سے اللہ ملتا ہے اس سجدے سے کونسی خوشی نہیں مل سکتا کونسی نعمت نہیں مل سکتا تو پہلی چیز بات دور نہ نکل جائے پہلی چیز اپنی اولاد کو عشق رسول سکھاؤ ماباپ عاشق ہوں گے تب ہی تو اولاد کو عشق سکھائیں جب ماباپ خود ان کے موبائل کے سکرین پر جب دھائی سال کا بچہ ہیرو اور نچنیا کی تصویر دیکھے گا تو اس کے دل میں عشق کس کا پیدا ہوگا آپ مجھے بتائیں آپ اپنے موبائل چیک تو کریں ذرا کسی کے موبائل کے اوپر ہیرو ہے کسی کے اندر ہیرو ہے تو صحیح بڑی معذرت کے ساتھ اور اتنے مشکل جو پاسورٹ لگا کے رکھ پہ ہونا اسی لیے کے اندر اتنی گندگی بھر رکھی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ کسی کو پتا چل جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا آپ کو لوگوں کا خیال ہے آپ کو رب کا خیال نہیں ہے اللہ کا خیال نہیں ہے عشق مصطفیٰ تو بات سمیٹنے بھی از کروں کیسے سکھائیں عشق دیکھو عشق کو سکھانے کے اب پہلی بات آپ کو یہ کہوں کچھ لوگوں کو خطرہ ہے کہ مدرسے نفرت سکھاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ مدرسے میں کبھی نفرت سکھائی نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارے مدرسوں کی بنیاد عشق پر ہے اور جس مدرسے کی بنیاد عشق پر نہ ہو وہ وہ عمارت تو کہلانے کا حق دار ہے لیکن مدرسہ کہلانے کا حق دار نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی ہو اچھی طرح یاد رکھنا اس لیے کہ ہمارے یہاں عشق کو اولیت دی جاتی ہے ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے علم بے مایہ کو سلطان بنا دیتا ہے علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے ورلہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے ہم تو عشق کی بات پہلے کرتے ہیں اللہ ہو اکبر اور جب عشق ہوتا ہے تو ہم پھر نفرتیں بھی نہیں جانتے سوائے ان کے جن کے لیے اللہ رسول نے ہمیں پابن کیا ہے میرے آقا علی صلاة و تسلیم کے پیارے دیوانوں آئیے عشق اولاد کو کیسے سکھایا جاتا ہے جب اپنے بچوں کو کھلانا کھلاؤں اپنے بچوں کو بستر پہ لٹاؤں تو ان کو کتے بلی کی کہانی سنانے کی بجائے کارٹونوں کی کہانی سنانے کی بجائے بادشاہوں کی کہانیاں سنانے کی بجائے ان کو رسول اللہ کی زندگی بتاؤں آقا علی صلاة و حسن کیا تھا حضور کے موجزات کیا تھے حضور کی زندگی کیا تھی آپ کو بتاؤں زندگی حضور کی اتنی دلچسپ ہے اتنی دلچسپ ہے میرے آقا کی زندگی بچے بھی سنتے ہیں تو کھل جاتے ہیں بڑے بھی سنتے ہیں تو ان کو مزا جاتا ہے پوڑے بھی سنتے ہیں تو ان کو قرار مل جاتا ہے وہ ایک الگ سا عنوان ہے کبھی ہم اس پر صیرت پر گفتگو کر سکتے ہیں لیکن یہاں وقت میں اتنی گنجائش نہیں میں جلدی سے اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں اللہ ہو اکبر لیکن عشق کو سکھائیں کیسے مائے اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں میری بہنوں جب تم خود سیریل میں ڈوبی رہوگی اور بچہ دودھ پیتے پیتے سیریل دیکھنے مالی ماں کا دودھ پیے گا تو وہ عشق رسول کیسے بنے گا وہ انقلابی کیسے بنے گا اس کے اندر دینی غیرت کیسے پیدا ہوگی دینی حمیجت کیسے پیدا ہوگی وہ مائے ہیں اللہ ہو اکبر اہود کا میدان سجنے کو ہے اہود کا میدان سجنے کو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال سے کہا بلال جاؤ اور مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو رونے والوں مسلح پر رونے کا وقت نہیں سونے والوں سونے کا وقت نہیں چلو اللہ ہو اکبر مکہ کے لوگ آ گئے ہیں حملہ کرنے کے لیے اور ہمیں میدان اہود جانا ہے اللہ اللہ اور جان کی نظریں لے کر جانا ہے جان پربان کرنے جانا ہے سیدنا بلال رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں اعلان کرتے ہیں اعلان کرتے کرتے گھوم رہے ہیں بہنوں کی خاص توجہ اللہ ہو اکبر بلال حبشی تو اعلان کر رہے تھے اعلان کرنے والے کو پتا نہیں ہوتا کہ میں گزر کی در سے رہا ہوں ظاہری طور پر تو یہی ہے اللہ اللہ ایک بیوہ عورت جس کی گود اجڑ چکی تھی جس کا سوہا گجڑ چکا تھا جس کا پورا گھر لٹ چکا تھا ایک ننہ سا چار پانس سال کا بچہ اس کے گھر میں موجود تھا باقی کچھ موجود نہ تھا وہ بستر پر سو رہی تھی ایسے عالم میں بلال حبشی کی عوام اس کے کانوں سے ٹکرائی رونے والوں رونے کا وقت نہیں مسلے پہ رونے کا وقت نہیں سونے والوں بستروں پہ سونے کا وقت نہیں چلو چلو چاند کی نظریں لے کر اللہ کے رسول تمہیں طلب فرما رہے ہیں وہ خاتون اڑ بیٹھی رونے لگی یا اللہ کیسا انتہان ہے دینے والا آج طلب کر رہا ہے جس نے سب کچھ دیا ہے آج وہ جانے کی نظریں تجانوں کی نظریں طلب کر رہا ہے اللہ میں تیرے محبوب کو دے کیا سکتی ہوں میں تیرے محبوب کو پیش کیا کر سکتی ہوں اللہ اکبر شوہر تو شہید ہو چکے ہیں بیٹا بڑا تھا وہ بھی شہید ہو چکا ہے ایک ننی سی جان گھر میں ہے اب میں محبوب کو دوں کیا میں حبیب کو دوں کیا دیکھو ان عورتوں کے خیالات آج اگر اللہ اکبر کوئی چندہ طلب کرے تو عورتیں کہتی ہیں میرے شوہر تو بہت چندہ دیتے ہیں میں نے دینے کی کیا ضرورت ہے میں نے دین کے نام پہ کیا دینا شوہر دے 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 میرا کام بن جاتا ہے میری بہن شوہر نے دے دیا شوہر کا کام بنا ہے تو کب جنتی ہوگی تو جنت کی طرف کب آئے گی ان عورتوں کے حوصلے دیکھو اللہ اکبر اٹھ بیٹھی حضور کو پیش کیا کروں اور اس تصور میں رونے لگی اللہ اللہ اس خاتون کو رونا کیوں آ رہا ہے شوہر کی یاد پہ نہیں بچے کی یاد پہ نہیں حالات پر نہیں زیورات پر نہیں لباس پر نہیں بلکہ اس کو رونا آ رہا ہے حضور نے طلب کیا ہے پیش کیا کروں روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی جب ہچکیاں بندی ہے تو ننہ سا بچہ جو سو رہا تھا ماں کی بگل میں اٹھ بیٹھا اور ماں سے پشت ہے امی کیوں رو رہی ہو کیا تمہیں بابا کی یاد نے ستایا ہے ننے سے بچے نے جب باب کا ذکر کیا تو ماں نے سر پہ ہاتھ پھیر پہ کہا میری جان میرے درد کو تو سمجھ نہیں سکتا تو سو جا میرے بیٹے اللہ ہو اکبر لیکن وہ ماں کی تربیت تھی چار پانس سال کے عمر گلی ڈنڈا کھیلنے کی عمر ہوتی ہے لیکن آج تو اللہ ہو اکبر چار پانس سال کے عمر موبائل میں گیم اور کارٹون کی عمر ہوتی ہے مگر وہ بچے کی تربیت اس ماں نے کیا کی تھی کہ ننے سے بچے کو ماں کہتی ہے میرے بیٹے تو میرے درد کو سمجھ نہیں سکتا سو جا تو ننہ سا بچہ ماں کو کہتا ہے ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں روتی رہے اور میں سوتا رہوں ماں میں نہیں سو سکتا جب تک کہ تم روتی رہو بتاؤنا امی تمہارا درد کیا ہے تمہاری تکلیف کیا ہے تم کیوں رو رہی ہو اللہ اکبر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ مذہبِ اسلام مذہبِ اسلام مسلکِ آلہ حضرت پیزانِ آلہ حضرت اسلام معاشرہ کا انفرانج جشنِ دستار بندی مدرسہ جمالِ مصطفیٰ بلاسگور حضور سید ساجد میاں سائیب لبلہ ساداتِ اچاندہ شریف ساداتِ اچاندہ شریف حضور سید ساجد میاں سائیب لبلہ حضور سید عبیر القادری سائیب لبلہ حضور سید فرمان میاں سائیب لبلہ عبام بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں تشریف رکھے بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں دروشی پڑھنے سب لوگ ملکا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم و سلامن علیکہ یا جد الحسن والحسین تو اس نننے سے بچے نے کہا ماں میں کیسے سوچ سکتا ہوں اگر تم روتی ہو تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کیوں رو رہی ہوئی تم آنے کا بیٹا میرے رونے کی وجہ یہ ہے میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا منادی بلال حبشی یہاں سے اعلان کرتے گئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جانوں کی نظر لے کر تمہیں یاد فرمایا ہے میرے گھر میں بیٹا ہے کچھ نہیں تیرے بابا ہوتے تو ان کو بھیج دیتی تیرا بڑا بھئیہ ہوتا تو ان اس کو بھیج دیتی لیکن بیٹے کچھ نہیں ہے وہ رسول نے ہر نعمت دی ہے آج انہوں نے جان طلب کی ہے میں کیا پیش کروں نننے سے بچے نے کہا ماں اس پر رونے کی کیا بات ہے فکر کرنے کی کیا بات ہے اگر تیرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں ہے ماں میں تو ہوں نا ماں مجھے اللہ کے رسول کے قدموں پر قربان کر دوں میں اس کے قدموں پر قربان ہونے کے لئے تیار ہوں میں آقا کے قدموں پر قربان ہونے کے لئے تیار ہوں دیکھو نننہ سے چار پاس سال کا بچہ جس کو شعور کیا ہوتا ہے کھلونے کے علاوہ کھانے کے علاوہ پینے کے علاوہ کھلنے کے علاوہ لیکن اس ماں کی تربیت کیسی تھی کہ ننہ سا بچہ کہتا ہے ماں مجھے حضور کی قدموں پر قربان کرو میں قربان ہونے کے لئے تیار ہوں ننے سے بچے کی یہ جملے سن کر ماں کی بھارس بندی اور ماں نے اپنے بیٹے کی انگلی پکڑی ماں نے بچے کی انگلی پکڑائی اور انگلی پکڑانے کے بعد مسجد نوی شریف کی طرف چل پڑی جب مسجد نوی شریف کے قریب پہنچی تو کیا دیکھا وہ مجاہدین کی صف لگ رہی تھی خاتون جو ہے چادر اوڑ کر دروازے پہ کھڑی ہو گئی اللہ کے رسول کی نگاہ پڑی نگاہ پڑنے کے بعد میرے کریم آقا نے فرمایا بلال یہ خاتون یہاں کیوں نظر آ رہی ہے اس رات کو تو اس وقت بلال گئے اور جانے کے بعد کہا مائی تیری یہاں ضرورت کیا اس رات تو تو کیوں ہے تو اس خاتون نے کہا بلال اتنی جلدی بھول گئے تمہیں تو اعلان کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان کی نظر لے کر کے بلائیا ہے کہاں مائی عورتوں کو نہیں بلائیا تو کہاں میں حضور سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا مائی بات کیا ہے یا رسول اللہ میرا جوان بیٹا بھی شہید ہو چکا میرا شہر بھی شہید ہو چکا آپ نے طلب کیا ہے جان کی نظر میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ چھوٹی سی نظر لائی ہوں حضور اس کو قبول فرمالے حضور نے ننے سے بچے کو دیکھا سر پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں ہر باطل کا مارکہ قیامت تک جاری رہے گا خاتون تیری نیت اچھی ہے اللہ تجھے عجر دے گا لے جا اس کی پرورش کر یا نہ یہ تیر چلا سکتا ہے نہ یہ تلوار اٹھا سکتا ہے نہ یہ کچھ اور کر سکتا ہے اس لیے لے جا اس کی پرورش کر یہ بعد میں اہل حق کے لئے کام آئے گا جا اللہ تجھے جزا دے تیرے جذبات کیا اللہ رب العزت لاج رکھے دعا دیتے ہوئے رخصت کیا جیسے ہی خاتون پلٹنے لگی اس کے ننے سے بچے نے ماں کا ہاتھ چھوڑایا اور ہاتھ چھوڑا کر رسول اللہ کا دامن پکڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپا پہ قربان آقا یا رسول اللہ میرے ماں باپا پہ قربان آقا میری ماں تو سوتے وقت تو مجھے روزانہ یہ سبق سناتی ہے کہ بیٹا اپنے نبی کا در وہ در ہے جہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا یا رسول اللہ جب کوئی خالی نہیں جاتا تو میں خالی کیسے جا سکتا ہوں حضور میں مانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن یا رسول اللہ آپ پرانے والے تیروں کو میں اپنے سینے پر تو لے سکتا ہوں نہ لیں پرانے والے غبار کو میں اپنے سینے پر تو لے سکتا ہوں اندازہ فرمائیں پت پچوں میں یہ عشق مصطفیٰ کس نے پیدا کیا تھا یہ ماں کی تربیت تھی ارتداد کے فتنے سے گناہوں کے فتنے سے جرائم کے فتنے سے بچانا ہے عشق مصطفیٰ پیدا کرنا ہوگا پہلی چیز عشق رسول دوسری چیز میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری اہلِ بیٹ کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرو میری آل کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرو اللہ اکبر آل کی محبت کیوں پیدا کی جا رہی ہے اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایمان آئے گا عشق رسول سے اور ایمان بچے گا عشق آل رسول سے اللہ اکبر اہلِ بیٹ کی محبت کی برکت سے اشاہ اکبر ایمان کو تحفظ مصیب ہوگا اور ایک بات آپ کو کہوں خاص طور پر میدانِ کربلا میں امام نے کیا قربانی پیش کی ہے اور ہمیں بتایا ایک طرف ہم شبیع پیمبر علی اکبر جیسا بیٹا ہے اور ایک طرف اللہ کا دین ہے اور دین تقاضہ کرتا ہے یا مجھے بچا لو یا ہم شبیع پیمبر علی اکبر کو بچا لو تو امام حسین بتاتے نظر آتے ہیں ہزاروں علی اکبر جیسے بیٹے ہم اللہ کے دین پر قربان کر دوں گا مگر اللہ کے دین کو مدنے نہیں بابا پنارے ایدی نارے ایسالہ مذہبِ اسلام مسلکِ اعلی حضرات حضور سید امیر القادر صاہم طبلہ حضور سید سلیلیہ صاہم طبلہ بابا بابا ہر طور میں جب بھی کوئی انقلابی نظر آئے گا تو اس کا رشتہ آپ کو کہیں نہ کہیں کربلا سے ضرور نظر آئے گا مثال کے طور پر اس ہندوستان کی سرزمین پر جب تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جس نے جہاد کا فتوہ دیا اس فتوہ دینے والے کو دنیا اللامہ فضل خیرابادی کے نام سے جانتی ہے یہ فضل خیرابادی کون تھے ان کا دل کا رشتہ کربلا سے جڑا ہوا تھا یاد رکھنا کربلا ہر دور میں انقلاب کے لیے رائے ہموار کرتی ہے کربلا جس دن صحیح طور پر بیان ہوگا اس دن حق کا بول بالا ہوگا اسی مراد آباد جو آپ کے قریب میں ہے جس نے فاسی کے پھندے پہ نات لکھی تھی وہ سید تفایت علی مراد آبادی کون تھا وہ بھی تو کربلا سے متعلق اس کے بعد آپ دیکھ لیں مفتی صدر الدین آرزردہ کو لے لیں اور بھی ہمارے مجاہدین آزادی جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے فاسی کے پھندے چومے تھے وہ سب کے سب کربلا سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ سب کے سب نجب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ سب کے سب مدینہ منورہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ سب کے سب بغداد و اچ میرے مولنہ کے دیوانے تھے اللہ اکبر دوسرے تو تھے ہی نہیں جو آج کل ہیرو بنے ہوئے ہیں اللہ وقت پر اس لیے کہ اٹھارہ سو ستاول کے بعد سارا معاملہ خراب ہوا ہے اس سے پہلے تو سب کے سب مزارات پر جانے والے تھے یا رسول اللہ کہنے والے تھے نات لکھنے کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے حاسی کے پھندے پہ بھی نات یا شائر لوگ موجود ہے علماء لوگ موجود ہیں نات لکھنے کے لیے یا شیر لکھنے کے لیے یکسوئی چاہیے ذہنی سکون چاہیے اندازہ فرمائی اتمنان چاہیے جب نات لکھی جاتی ہے سکون ہو تب لکھی جاتی ہے قرار ہو تب لکھی جاتی ہے تنہائیہ ہو تب لکھی جاتی ہے حربوں میں کوئی نات لکھتا ہے ہنگامے میں کوئی نات میرے بھائی جلسے کے ہنگامے میں ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں مقرروں کے اندازہ فرمائیں جلسے کا ہنگامہ ذہن کا مضمون نکال دیتا ہے تو وہ ہنگامہ کتنا بڑا خطرناک ہوگا کہ سامنے فانسی کا فندہ لٹکا ہوا ہے اور جان جانے والی ہے چند لمحوں کے مہمان ہیں اور سید جیفیت علی کافی مراد آبادی سے کہا جاتا ہے کافی کوئی آخری خواہش ہو تو پیش کرو تو آپ کہتے ہیں آخری تمنا تو یہی ہے ساری زندگی جس کے گن گاتا رہا آخری ایک نات کا اضافہ کر کے میں دنیا سے چلا جاؤں فانسی کا فندہ دیکھ کر جو نات دکھتا ہے اور اس کے بعد نہ کوئی عدوی گلتی نظر آتی ہے نہ کوئی عشق میں کوئی تھوڑا سا کمی نظر آتی ہے اللہ اکبر فانسی کے فندے کو دیکھ کر بھی سکون کتنا ہے کافی کو اللہ اکبر کہ اس نات کو آج بھی پڑھو تو مجمع میں ہنگامہ ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے عدب اور عشق دونوں ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں عشق کی میراج ہو رہی ہے اور کس شان سے لکھا اردو عدب کی تاریخ پر احسان کر دیا کہتے ہیں اور اس کے بعد پیغام بھی دیا ایک نات چند اشار کی اس میں عشق بھی ہے آخرت بھی ہے چیلنج بھی ہے پیشنگوئی بھی ہے ساری چیزیں کافی نے سمو دی ہے کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا ہمیں مٹانے والی انگریزوں کافی کہہ رہے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بھائیو نیو فون نیو ٹی وی دیکھو نیو ساری پر رسول اللہ کا دیر حسن رہ جائے گا اکرسو کم خواب کی وہ شاک پہ نازا نہ ہو اسی دنے بے جان پر خاکی کفر رہ جائے گا ہم سفیر و پاک میں ہیں کوئی تم کا چہ چہا بلبلے اڑ جائے گی سولہ چمن رہ جائے گا بابا 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 نام شہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک ناموں نشانے پنجتن رہ جائے گا اور کہتے ہیں سفنا ہو جائیں گے سفنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سکھن رہے نام حضرت کا زبانوں پر سکھن رہے جب یہ نام سنی ہے انگریزوں کو گصہ آیا کہ اس کو ایسے نہیں ماریں گے بڑا عاشق بنتا ہے اس کو ایسے نہیں ماریں پھر کوئلے کو گرم کر کے اس طریقے میں رکھا اور اس طریقے میں رکھنے کے بعد کافی کے بدن پر وہ گرم گرم اس طریقے چلا دی گئی ادھر اس طریقے چلی اور اتنے پکے عاشقے اس طریقے چلنے پر بھی کہتے تھے اگسنا یا رسول کسی اور کو نہیں پکارارے کیوں پکارے کسی کو اس لیے کہ اوروں تک تو اللہ 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 مرحبا مرحبا راتو عین بکرس ردیتو باللہ راتو عین بکرس رسول 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 ازان ہوا کریں تو ازان کا جواب دیا کریں ہر کلمے پہ اللہ دو لاکھ نیکی مردوں کو عطا فرماتا ہے اور ایک لاکھ نیکی عورتوں کو عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اتنے ہی گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ازان میں کل پندرہ کلمات ہوتے ہیں اگر کوئی مرد پوری ازان کا جواب دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تیس لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے اور اگر کوئی ازان کے اندر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آنکھوں سے لگائے اور کہے قررہ تعین بھی کہا یا رسول اللہ اور یوں کہہ ردیتو باللہ رب و بالاسلام دینا بسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیم و رسولہ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں ایسے کو اپنے ہاں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں بڑی برکت ہے اور جو ازان سن کر دنیا کی بات کریں اگر ازان ہو رہی ہو اور فقہی مسئلہ بیان ہو رہا ہو تو بیان کر سکتے ہیں دین کی بات کر رہے ہو دینی مسئلہ بیان ہو رہا ہو تو بیان کر سکتے ہیں لیکن دنیا کی بات نہیں کر سکتے ہیں اگر ازان کے وقت کوئی دنیا کی بات کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا اس لئے ازان کی بھی حرمتی نہ کیا کریں ایک بار سب دلو شریف پڑھنے بات میں اینڈ کی طرف پہنچا جاؤں رب صلی اللہ وسلم دائمان ابادہ علا حبیبی کا خیر الخل کے کلے میں ہم لوگ محفیلوں میں تو ازان کا خیال کرتے ہیں گھر میں خیال نہیں کرتے بلکہ اگر کرکٹ چالو وہ تو ٹی وی بند نہیں کرتے آواز کم کر دیتے ہیں وجہ یہ ہے کہ کوئی گین کا شورٹ نہ چھوٹ جائے سیریل چالو وہ تو بھی بند نہیں کرتے تاکہ وہ جو دیکھنا چاہتے وہ نہ چھوٹ جائے اللہ کے بندوں رحم کرو اپنے آپ پر سب کچھ لٹ چکا بچا کیا ہے اگر اب بھی نہ صدرے تو پھر کیا ہوگا اب بھی نہ بدلے تو کیا ہوگا ایک بار دروشری پڑھے بات اختتام کی طرف پہنچتی ہے دروشری پڑھنے وہ کہا جارہا اگر پڑھیں گے تو ہزاروں درود ایک ساتھ آقا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسن تو کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے بدن پر جب استریان پھیری گئی تو آپ نے اس وقت اگسنی یا رسول اللہ اتنے فنا تھے اور جب اگسنی یا رسول اللہ کہا تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس وقت تو ان کو عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت نسی تب کافی نے کہا تھا روتے ہوئے یا رسول اللہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اس منزل سے گزرنے کے بعد آپ کی زیارت ہوتی تمہیں اتنی دیر نہ کرتا یہ استریان میں پہلی پھر والے لیں اس لیے کہ آقا یہ جان بھی آپ کی ہے سب کچھ آپ کا یہ عشق تھا تو یاد رکھنا پہلی چیز رسول اللہ کی محبت دوسری چیز آل البیت کی محبت اور آل البیت کی محبت صرف ماز اللہ ہاتھ چوننے تک اور نظر پیش کرنے تک نہیں بلکہ واقعی سچی محبت جیسے امام احمد رضا کے دل میں تھے امام اہل سنت میں نے ایسا عاشق اہل بیت کم ہی دیکھائے جس کے گھر بیٹیاں بھی پیدا ہوتی ہیں تو نام رکھتے ہیں کنیز حسن کنیز حسین مصطفی بیگم مرتضائی بیگم اندازہ فرمائیں میں نہیں سمجھتا کسی کے گھر میں ایسے نام ہو اور باپ دادا یعنی جس کی اصل بھی نبی اور آل نبی کی عاشق ہے اور جس کی نسل بھی نبی اور آل نبی کی عاشق ہے اللہ اکبر لیکن بلکہ امام المتقلمین ان کے والد اللہ ما نقی علی خان رحمت اللہ علیہ ایسے فنا تھے اشک اہل بیت اور اشک رسول میں آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی اولاد کو دیکھ کر احترام کے لئے اٹھ کے کھڑا نہ ہو اللہ اس شخص کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا یہ ان لوگوں کا حال تھا امام اہل سنت کی کیفیت یہ تھی عید کی نماز پڑھ کر کبھی اپنے ماباپ کو پہلے سلام نہ کیا بلکہ سیدوں کو ڈھونڈتے تھے پہلے ان کو سلام کر کے عید کی مبارک بات پیش کرتے تھے اس کے بعد اپنے ماباپ کو عید کی مبارک بات پیش کرتے تھے ایسا عاشق رسول ہمارے درمیان تھا اللہ اکبر تھا کیا بلکہ ہے اللہ اکبر اور ان کے عشق نے ان کو بہت بلند کر دیا اتنا بلند کیا کہ آج ان کا نام سنیت کی پہچان بن گیا اور ان کا حال یہ ہے کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروضہ ہے آج بھی لیکن ایک بات میں ارز کروں اس میں جملہ ضرور ایٹ کروں گا لیکن اہلِ بیت کی محبت کے نام پر کسی صحابی کی توہین نہیں کی جا سکتی کسی صحابی کی بیعد بھی نہیں کی جا سکتی یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا اہلِ سنت کے نزدیک ایک آنکھ اہلِ بیت ایک آنکھ صحابہ ہم لوگ کانے نہیں ہیں بلکہ دو آنکھ والے ہیں اور ایک دامن ایک ہاتھ میں اہلِ بیت کا دامن ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہم لوگ لونجے نہیں ہیں بلکہ دو ہاتھ والے ہیں تو ہاتھ سلامت ہے پھر ان کا بیڑا بھی پار ہے کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی کچھ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سید ہو کر سیادت کو رسوہ کرتے ہو اور فلان کی تعریف کرتے ہو اور صحابہ کو پیش کرتے ہو ہم کہتے ہیں ہم پابند اپنے باب داداؤں کے ہم جلسوں کے ماحول کے پابند نہیں ہم لفافے کے وزنی اور حلقے ہونے کے پابند نہیں ہم لوگوں کی خوشی اور غم کے پابند نہیں ہم اپنے اصلاف کے پابند ہیں میں بس اتنا جاننا چاہتا ہوں جن کو رسول اللہ نے معاف کر دیا لا تصریبہ علیکم اليوم فرما کر جس کو حضور معاف کر دیں امتی کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کا حساب کتاب کرے گا جن کو استنجا کے سنتیں نہیں پتا وہ صحابہ کا حساب کریں گے اللہ اکبر اور ایک بات میں آپ سے عرض ضرور کرنا چاہتا ہوں برا جس کو لگے وہ دو روٹی گھر جا کے زیادہ کھائیں آپ کی رضا کی نہیں اللہ کی رضا کیے ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا جو اشارے کنائے میں صحابہ کی گستاقی کرے گا نہ اس کا فرض قبول کیا جائے گا نہ اس کا نفل قبول کیا جائے گا اس کو اچھی طرح یاد رکھئے گا اور یہ بھی یاد رکھئے گا آقا نے جس کو معاف کر دیا ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے اب اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے حضور جس کو معاف کر رہے ہیں آپ اس کو معاف نہیں کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ اپنے نبی سے آگے وڑنا چاہتے ہیں آپ اپنے نبی پر اپنی مرضی کو مسلط کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو رحمت اللی العالمین تھے بلکل وہ رحمت اللی العالمین تھے لیکن حضور علیہ السلام و تسکیم کی مرضی پر اللہ اکبر جب قرآن مقدس جو رضا کا اظہار کرتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ناراضگی کا اظہار کرنے والے اور یاد رکھنا جن کے اپنے خود کے قرآن مقدس کے حوالے سے مخارج درست نہیں ہے جو قرآن کی چار آیتیں صحیح نہیں پڑ سکتے وہ صحابہ کی بارے میں باتیں کرتے ہیں جو صحائے ستہ بھی مقرد سے نہیں کہہ سکتے وہ لوگ صحابہ کے بارے میں ایک باتیں کرتے ہیں نہیں نہیں ایک بات آپ کو کہوں بہت پیاری بات کچھ لوگ کہتے ہیں ہم خادری ہیں پھر بھی ہم ایسا کریں گے ہم چشتی ہیں پھر بھی ہم ایسا کریں گے میں نے کہا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ گاؤس پاک کے مرید تو بگڑ گئے تھے گاؤس پاک کے مرید تو بگڑ گئے تھے تو یہ علماء بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے اور آپ بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے اور ویسے مجھے یہ کہنا بھی نہیں ہے کیونکہ میں تو کٹر اور متاسک قسم کا قادری ہوں ہم تو قادری ایسے ہیں الحمدللہ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں اگر کوئی کہے بفرض محال اگر کوئی کہے کہ گاؤس پاک کے مرید بگڑ گئے تھے مرنے نہیں دیتا توجہ فرمائے گوز پاک کہہ رہے میں میرے مریدوں کو توبہ کے بغیر مرنے نہیں دیتا یعنی جو بھی میرا مرید ہوگا اس کو میری نسبت کی وجہ سے توبہ کی توفیق ہوگی ارے نادان جب پیروں کے پیر بڑے پیر گوز پاک کا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرتا تو رسول اللہ کے مریدین بغیر توبہ کے دنیا سے کیسے جا سکتے ہیں تمہیں گوز پاک کے فیضان پر یقین ہے رسول اللہ کے فیضان پر یقین نہیں ہے پھر اس کے بعد کہتے کہ ہم چشلی ہے تو گریب نواز سرکار میں گریب نواز سرکار کے بارے میں بابا کتب کہتے ہیں کہ اکثر گریب نواز آکے بند کر کے بیٹھتے تھے اور جس دن آنکھ کھول کر جس پر نظر ڈال دیتے تھے اس کو ولی بنا دیتے تھے نادان جب گریب نواز کی نگاہ میں یہ فیضان ہے تو ان کے نانا محمد الرسول اللہ کی نگاہ کے عالم کیا ہوگی اس لیے مو کھولنے سے پہلے کچھ سوچا کرو تو اہلالبیت کی محبت ہم کو سکھانے کا اور تیسری بات اور آخری بات فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو تعلیم قرآن عام کرو قرآن سکھاؤ اولاد کو بلکہ قرآن کی تعلیم تو دور کی بات ہمیں تو قرآن پڑھنا بھی نہیں کتنا بڑا رونہ ہے کہ ساٹھ سے ستر پرسن مسلمانیں جسے قرآن پڑھنا صوفیہ فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اندھے اٹھیں گے ان کی آنکھیں نہیں ہوگی وہ اندھے اٹھیں گے کتنی خراب بات ہے سوچیں کتنی بری بات ہے قرآن نہیں پڑھنا جان دے ہو قرآن پڑھو کمپیوٹر سیکھتے ہو موبائل سیکھتے ہو تجارت کرنا سیکھتے ہو سب سیکھتے ہو قرآن سیکھنے میں کیا لگتا ہے تین مہینے اگر کسی اچھے حافظ قرآن کے ساتھ بیٹھ جاؤ پانچ پارے صحیح سے پڑھا دے تو پچیس پارے تم خودی سے پڑھ سکتے اس لئے قرآن پڑھنا سیکھو اور اپنی اولاد کو اتنا علم سکھاؤ جتنا علم ایک مسلمان کو سیکھنا فرض ہے جتنا علم ایک مسلمان کے لئے سیکھنا فرض ہے نکاح کب تک قائم رہے گا کیا کہیں گے تو طلاق ہو جائے گی ایمان کیا ہے کفر کیا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آنا چاہیے اتنا علم سکھاؤ کہ جتنا فرض ہے کیا فرض ہے امام اہل سنت نے فتاوہ رضیہ شریف میں اس کی پوری فہرست بتا دیئے ہمیں کہ کتنا علم ایک مسلمان کے لئے فرض ہے اتنا ہر مسلمان کے بچے کو علم ہونا چاہیے کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو ہمارا ہر بچہ امامت کر سکے مسلح پہ کھڑا ہو سکے لیکن اب تو حالات یہ ہے کہ نکاح کی تقریب میں اگر کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ تو میں تو یہ کرتا ہوں کہ مائک اپنے ہاتھ میں لے کے دولا کو بغیر مائک کے پڑھاتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں اس کو مائک دوں گا تو یہ اپنے باپ کی اور اپنے خاندان کی بیزدتی کر بیٹھے گا کیونکہ اس کو کلمہ پڑھنا نہیں آئے گا تو میں مائک اپنے موں کے قریب کرتا ہوں اس کو بغیر مائک کے رکھتا ہوں کیونکہ نکاح کے وقت ان کو صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا میں سوچتا ہوں حیرت کی بات ہے ہسنے کی بات نہیں کتنی افسوس کی بات ہے جو شادی کے خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے سے کلمہ نہ پڑھ سکے ذرا توجہ کریں آپ گوھر فرمائیں جو شادی میں خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے سے کلمہ نہ پڑھ سکے وہ موت کی تکلیف کی شدت میں کیا کلمہ پڑھ سکے گا اندازہ تو فرمائے کیا حالات ہیں تو اس لئے اپنے بچوں کو سب سکھایا دین سکھائیے اور جو مدرسے جو علماء دین کی خدمت کرنے علم کی خدمت کرنے تعلیم کی خدمت کرنے ان کا ساتھ دو ان کی مدد کرو اور اللہ اکبر رسومات پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے دینی اداروں پر پیسے خرچ کرو میں لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کاش حضرت شاہ جہاں کو کو یہ مشورہ دیتا کہ ممتاز کے نام پر تاج محل بنانے کی بجائے ایک ممتاز یونیورسٹی بنا دیتے تو قوم کا بھی فائدہ ہو جاتا ممتاز کا نام بھی قیامت تک زندہ رہتا تو جو گلتیاں آپ کے باپ داداؤں نے کیا نا وہ آپ نہ کریں میں نے کل کی مجلس میں بھی یہ بات کہی کہ دو کروڑ کا مسجد کا مینار تعمیر مت کرو وہ دو کروڑ کا اچھا ادارہ تعمیر کرو اچھا اسکول تعمیر کرو اچھا مدرسہ تعمیر کرو اور علماء اور سادات یہاں موجود ہیں اگر گلتی کروں گا تو یہ ابھی اس طرح کر لیں گے میں انشاءاللہ اپنی بات سے رجوع ہو جاؤں گا آپ کو یہ بھی کہتا ہوں اببا کا انتقال ہو جائے تو مسجد میں قرآن شریف مت دو اس لیے کہ مسجد میں قرآن شریف آٹھ دس کافی ہے پڑھنے کے لیے تھپی 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 لگی ہے ہماری مسجد میں بھی لگی ہوئی ہے اور ہر سال جو اس کے لیے کوئی نہ کوئی کبارٹ خریدنا پڑتا ہے یا اس کو کہیں سجا کے رکھنا پڑتا ہے اور وہ قرآن استعمال میں نہیں آتے آٹھ دس قرآن کافی ہے ایک کام کیے کیوں نہیں کرتے کہ اببا کے نام پر مسجد میں قرآن رکھنے کی بجائے کسی بچے کی فیس کیوں نہیں بھر دیتے اس سال سواب کے لیے اببا کے نام پر اس کو کتاب کیوں نہیں دے دیتے اس سال سواب کے لیے اببہ کے حسان سواب کیلئے اس کو کافیاں خرید کے کیوں نہیں دے دیتے اببہ کے حسان سواب کیلئے اس کو کلم خرید کے کیوں نہیں دے سکتے صرف ایک سبق سنانے کے لیے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آج ہر بندہ کیا کہتا ہے میرے اببہ کا انتقال ہوگی حضرت میں کواں خودوا ہوں گا بورنگ خودوا ہوں گا کیوں کا رسول اللہ نے فرمایا کہ کواں خودوا ہو ایک بات میں صرف کہنا چاہتا ہوں دیکھئے علم ہے اور صرف سبق سنانے کے لیے علماء کے درمیان پیش کر رہا ہوں گلتی کروں گا تو یہ اسلاح کر دیں گے میں اپنی بات واپس دے لوں گا یہ میرا اپنا نظریہ میں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں اللہ کے رسول سے حضرت سعاد نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا میں کیا کروں کہ ان کو حصال سواب کروں تو آقا نے فرمایا کون خودوا دو تو آج سب لوگ کہتے ہیں کہ کون خودوا بورنگ ہی خودوا کیونکہ حضور نے فرمایا میرے بھائی کون خودوا نے کی بات حضور نے نہیں کی دراصل اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو پتا چلے گا اس دن جس دن حضرت سعاد نے پوچھا تھا ماں کو حصال سواب کس کا کروں تو اس دن مدینے والوں کو پانی کی سخت ضرورت تھی اس لیے آقا نے فرمایا کہ کون خودوا دو آقا علیہ السلام نے کون کو فوکس نہیں کیا لوگوں کی ضرورت کو فوکس کیا تو جس وقت کون کی ضرورت تھی اور آج مسلمانوں کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے آج مسلمانوں کو قلب کی ضرورت ہے آج مسلمانوں کو اچھے عبادوں کی ضرورت ہے جب یہ بات نہیں جاتی ہے تو کچھ لوگ حکارت سے کہتے ہیں یہ مولوی لوگ اپنی سیٹنگ کرتے ہیں سب میں کہتا ہوں حیرت کی بات یہ ہے مولوی کس کے لئے کرتا ہے مولوی کس کے لئے کرتا ہے اب بتائیں اپنے لئے کرتا ہے یہ جو عدارہ بنائی علماء نے کہ یہ قبروں میں اپنے سینے پر لے جائیں گے یا چھوڑ کر کے جائیں گے علامہ سید نئی مدیر مراد آبادی نے جو ادارہ بنایا وہ ساتھ لے گئے یا رکھ کر کے گئے یہ تو سارے ادارے زمین پر ہوتے ہیں آپ جو بنا رہے حافظ ملت نے بنایا لے کر کے گئے یا چھوڑ کر کے گئے آج یہ علماء یاد رکھنا مدارس کے دشمنوں اگر یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے تو تمہیں اچھے امام نہیں نہیں سکتے اور دیکھ لو وہاں جہاں مدرسوں کی اہمیت نہیں ہے وہاں جمع پڑھانے کی صلاحیت والے امام موجود نہیں آپ کیا سمجھ کے علماء کی قدر کرو علماء کو تم دو کوڑی کا مولوی کہہ کر کے اس کو ظلیل کرتے یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ قوم کو علماء سے دور کرو اس لیے کہ جس دن علماء سے قوم کو دور کر دیا جائے گا اس دن ان کا ایمان چھننا آسان ہو جائے گا یہ بھی بہت بڑی سازش ہے امام نے لکھا فتاور رزویہ شریف میں کہ عالم کی توہین انسان کو کفر تک لے جاتی ہے آپ کیا سمجھ رہے ہو سرکار گریب نواز نے اپنے ملفوظ میں فرمایا ایک شخص مرا قبلے کی طرف اس کا رخ نہیں ہوتا تا قبر میں تو لوگوں نے بہت کوشش کی تو کسی صاحبے کشف ہونے کا اس کا مو کبھی قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا کیونکہ جب یہ زندہ تھا علماء کو دیکھتا تھا تو گھمن کی وجہ سے مو پھیر لیتا تھا اس نے علماء سے مو پھیر لیا جیتے جی مرنے کے بعد اللہ نے قبلے سے اس کا مو پھیر دیا اس لئے علماء کی عزت کرو علماء کا احترام کرو لیکن میں اپنے علماء کی تو کوئی اسلام نہیں کر سکتا لیکن ان کا چھوٹا بھائی ہونے کی جوتیاں بردار ہونے کی وجہ سے ایک بات ضرور کہتا ہوں ہمارے اندر بھی وقار فضل یا خیر آبادی سا ہونا چاہئے کفایت علی مراد آبادی سا ہونا چاہئے مفتی صدر الدین آزردہ سا ہونا چاہئے جس وقت تو فضل یا خیر آبادی کو کہا تھا انگریز جج نے وہ شاگرد تھا حضرت کا لیکن حضرت پہ مقدمہ چل گیا تو اس نے کہا تھا حضرت آپ سے پیار ہے ایک بار کہہ دو کہ یہ فتوہ جس فضل یا نے لکھا ہے وہ فضل یا میں نہیں ہوں وہ کوئی اور ہے میں آپ کی جان بچا لوں گا فضل یا خیر آبادی نے کہا تھا میں جان تو بچا لوں گا لیکن ایک دن موت ضرور آنا ہے فضل یا کوئی ایک دن موت ضرور آنا ہے جھوٹ بول کے جان بچا لوں گا لیکن فتوے کی آبرو چلی جائے گی فتوے پر سے اعتبار چلا جائے گا میں جان تو گما سکتا ہوں لیکن فتوے کی آبرو ختم نہیں کر سکتا یہ وہ لوگ تھے اور ایک بات آئی جو طلبہ کی دستاربندی آج ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنے ہلیے کو کبھی بدنامت ہونے دینا یاد رکھنا ورنہ اس ہلیے میں ہر آدمی کی بے عزتی ہو دیکھو کوٹ پہننے والے کی سب عزت کرتے ہیں لیکن جببہ پہننے والے کو آتا دیکھ کر کہ لوگ ادائیں بائیں آنکھیں کر لیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہیں نہ کہیں ہلیے کو بدنام کیا دو چار لوگ بدنام کرتے ہیں پوری قوم بدنام ہوتی ہے